تو گائز آج میں آپ کو بتاؤں گی بلیج کو کیسے استعمال کرنا ہے اور آپ کے فیس پہ یہ کیا کر سکتی ہے ایفی ٹھنگ ایفی ٹیٹیل جو آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتائی ہوگی تو بلیج کو آپ ہاتھوں پاؤں یا گردن پہ استعمال کر سکتے ہیں فیس پہ استعمال اگر آپ کرنے لوگ ہوگے تو آپ کو میں ایک چیز بتا دوں سکن ریڈنس ہو جائے گی صحیح ہے آپ کے چھالے نکل آئیں گے آپ کو سکن الثر ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کی سکن ڈرائے ہو جائے گی اور آپ کی سویلنگ ہو جائے گی سکن پہ اچیم فیل آپ کرو گے آپ کی سکن ایسا لگے گی جیسے ایسے برنس ہی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں کو سکپ کرتے ہوئے آپ کو ایک اور بہترین بات بتاتی ہوں مرکری پوائزننگ ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتی ہے مرکری پوائزننگ ہاں اگر زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہاں میں نے ہاتھوں پاؤں پہ لگانا ہے تو پھر آپ لگا سکتے ہو میں ہاتھوں پہ بہت ہی کام اسے استعمال کرتی ہو میں پاؤں پہ زیادہ استعمال کرتی ہو منت میں ایک دفعہ بلیچ کار لیتی ہاتھوں پہ کیونکہ آپ جب کام شام کرتے ہو گھر کا کافی میل کچھ اہل ہو جاتی ہے تو آپ کو ایک دفعہ تو ضرورت فیل ہوتی ہے یہ فنکشن وغیرہ پہ جانا ہو تو انسان دو دفعہ کار لیتی ہو اور میں آپ کو ایک اور بہترین بات بتاتی ہوں یہ جو آپ لیچ کر کے باہر نکلتے ہیں سن کی ریج اس کو بڑا خراب کرتی ہے فیس کو صحیح ہے ہاتھ پونٹ آپ کے جیسے بھی ہے وائٹ ہو جاتے ہیں بعد میں اس کا سائٹ فیکٹ کتنا نہیں ہوتا جتنا فیس پہ ہو جاتا ہے تو اس چیز کا خیال تھوڑا رکھا کریں میں نے نیچرل بلیچے آپ کو کافی بتائی ہوں یہ آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں بہترین ان کا بھی فوری ریزلٹ آ جاتا ہے ایسے نہیں ہے کہ یہ نہیں ملتا تو ایسی چیزوں کو فیس پہ کبھی یوٹیلائز نہ کرنا ہاں سکن پالش میں بھی اکثر بلیچ ایسی استعمال کی جاتے ہیں سکن کو خراب کرتی ہے تو مہربانی ان کو بولا کرے جو بیوٹی پالر والی ہوتی ہے آپ کے موں پہ کار دیتی ہیں فیشل وغیرہ کے ساتھ ہی بلیچ اینڈ میں تو دین آپ کو میں کیا بتاؤں یہ آپ کی سکن جو ہوتی ہے تھوڑی وائٹ ہوتی بعد میں ریورس ہو جاتی ہے اب ویسے ہی بلیک ہو جاتی ہے تو اس کا آپ نے خود کیا رکھنا ہوتا ہے میں نے تیس رپے کی بلیچ اس لیے لی ہے کیونکہ یہ مجھے ہاتھوں پاؤں پہ اچھی اس کا اچھا ریزارٹ ہوتا ہے دوسری دس بیس رپے والی بلیچوں کا بھی اچھا ہوتا ہے لیکن یہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ انہوں نے لکھا جو آل ٹائپ سکن کے لیے تو مطلب بھی کیوں کہ یہ اچھی ہے ہاتھوں پاؤں کے لیے یہ مطلب کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں چھوڑے گی تو میں بھی وائٹنگ پاؤڈر وائٹنگ پاؤڈر یہ سوہ رپے میں آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا وائٹنگ پاؤڈر ٹک ہے تو سوہ رپے کا ہے وہ سست ہے ایا وائٹنگ پاؤڈر کو سکن چینر میں ھلے اچھے بھی فیس پہ لگا سکتے ہیں لیکن بلیچ ایڈ کر کے نہیں فیس پہ لگانا کبھی بھی ایک سیف سا طریقہ بتا رہیم ویسے تو بلیچ میں ہائیڈروجین پروکسائیڈ ہوتا ہے ہائیڈروجین ہوتا ہے اور اس کے اندر ایسے ایسے کیمیکل ہوتے ہیں میں آپ کو کہا کو جی کے سیڈ بہت مزید مقدار میں ہوتا ہے مطلب ہوت بھی کافی سارے ایسے پروڈکٹ ہیں جو بہت زیادہ مقدار میں ایڈ کی دین اس کا ریزائلٹ ملتا ہوتا ہے جو ہم ایسے دیکھتے ہیں فرق ایک سائیڈ پہ بلیک ایک سائیڈ پہ وائٹ جہاں سے آپ نے لگایا ہو تو یہ اس لیے آتا ہے جلدی سے ریزائلٹ کیونکہ اس کے اندر کیمیکل کافی مقدار میں ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھوں پاؤں کی اور گردن کی بلیچ بنانے کے لیے سکن شائنر اب ایک جمعہ کریں گے تاکہ کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ اس کے اندر ہے تو وہ تھوڑا ہٹ جائے ہماری سکن کو اچھے ٹھیکے سے بلیچ کر سکتے تو اس کے اندر الویرا جل ایفریٹنگ ایڈ ہے جو سیفٹی کے لیے ہماری سکن کی سیفٹی کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا نا اگر آپ فیس پہ استعمال کرنا چاہتے تو وائٹنگ پاڈر سکن شائنر ٹھیک ہے کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے فیس کے لیے بلیچ کو نکال کے ٹھیک ہے ویٹامین ای کیپسل آپ نے اس بلیچ میں ایڈ کر دینی ہے ویٹامین ای کیپسل ایڈ کرنے کا مقصر یہ ہے کہ جو ہمارے یہ ڈرائی سکن ہوگی نا بلیچ سے آپ کو بتا ہے فور ای بار ڈرائی ہو جاتی ہے تو ویٹامین ای اس کے اندر ہماری کافی ساری نا سکن کو رپیر کرنے میں ہیلپ کرے گا تاکہ ہمارے سکن بھی وائٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ سا کوئی سائیڈ ایفیکٹ مینے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی یہاں تک باقی یہاں تاکہ اس پہ گھورو فکر کی بات کی جائے تو جناب اس کے اندر میٹلز بھی یوز کی جاتے ہیں اکنیز سٹی رائڈ بھی استعمال ہوتے ہیں ہیوی مقدار میں اور ایسے سی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ جلدی سے جو آپ کو ایک لک دیتی ہے جلدی سے اور بعد میں جو ہوتا ہے بیڑا گھر وہ آپ سب کو پتا ہے چاہاں میں نے ایک ایکسپائرمنٹ کی اپنا بتاتی ہوں تجربہ کہ جناب جو بیڈی پالرز والی ہوتی ہے نا بیس وغیرہ ہر چیز لگانے سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سکن پالش اور بلیچ کی ضرورت ہے کر کر دیتی ہیں اس کے بعد جو دلن کا بیڑا گھرک ہوتا ہے باہن میں موں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اس کے پاس جاؤ نہ کہ یار یہ میری سکن کو واقعہ کہتے ہیں یار میکپ وغیرہ کیا تھا جلدی سے میں نے سکن پالش کی آپ نے پہلے اس کو تو کوئی نقصان لی اس نے تو پیسے جو بٹوڑنے تھے وہ بٹوڑ لی ہے اس کے بعد آپ کی موں کا بیڑا گھرک ہے تو اس لیے جناب اپنے گھر پہ یہ جو چیزی اللہ نے دی ہے ٹماتر سے ان ساری چیزوں کے فائدے فائدے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہر چیز اٹھا کے کوئی بھی چیز دے دی تو ان ساری چیزوں کا آپ گوگل پہ جا کے اگر سرچ کرو کہ سیب میرے سکن پہ کیا کرے گا اس کا ماسک اور یہ کیا کرے گا ایلی سکن کے لیے کیا استعمال کروں یہ ساری چیزے کھانے پینے کی ہی استعمال کر کے آپ کے فیس پہ استعمال کرنے والی چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ جو کیمیکل سے بنتی ہیں وہ تو پھر اپنے موہ پہ دیکھیں ہوں گے تو جناب اپنی سکن کی کیر کرنا خود سیکھیں تو باقی میں نے آپ کو بتا دیا ہے لائٹ لائٹ طریقہ ہاتھ و پاؤں پہ کرنے کے لیے بھی آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ سیمپل سی بلیچ لیتے ہیں خوشک پاوڈر اس میں دودھ مطلب ایڈ کار دیتے ہیں اگر آپ کے پاس وائٹنگ پاوڈر نہیں ہے آپ کے پاس سکن شائنر نہیں ہے تو آپ وائٹنگ پاوڈر ایڈ کار دیجئے ایک بلیچ ایڈ کار دیجئے ہاتھ و پاؤں گردن کے لیے یہ چیز بھی چلے گی ضرورت نہیں سکن شائنر اور وائٹنگ پاوڈر یہ ہو